دسویں کلاس ارزا محمد سعید سبق کے تو تعرف میں دیکھتے ہیں مخصر سے تعرف کرواؤں گا آپ کو کہ انیس سو چھے میں پیدا ہوئے اور انیس سو سٹھ سٹھ میں وفات ہیں ان کی یہ آپ کو سن لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں دو شاید احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے دہلی میں پیدا ہونے کی وجہ سے دہلوی مشہور ہیں وہ ڈپٹی نظیر احمد دہلوی کے پوتے تھے ڈپٹی نظیر احمد کون ہیں ڈپٹی نظیر احمد بھی مشہور اور اردو زبان کے پہلے ناول نگار بھی ہیں ان کے پوتے تھے اور مولوی بشیر احمد کے فرزند تھے فرزند کے مہنی بیٹا ہوتے ہیں انیس سو پچیس میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا لیکن شدید بیمار ہو گئے اور اپنی طبی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکے طبی تعلیم سے مراد ڈاکٹر کی تعلیم جو ایم بی بی ایس کر رہے تھے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر رہے تھے وہ اسے جاری نہیں رکھ سکے اور وہ ڈگری حاصل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا چھوڑ دیا بعد اعظم دیلی سے انگریزی عدبیات میں بی اے آنرز کیا انگریزی عدبیات کیا ہے کہ نظم اور نصر کا علم عدبیات کہلاتا ہے یہ دیکھیں اوپر میں نے عدبیات کی تھوڑی سی وضاحت بھی آپ کو کر دی ہے کہ عدبیات جو ہے وہ جمع ہے عدب کی اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدب سے تعلق رکھنے والے تمام علوم یا مسائل عدبیات کہلاتے ہیں تو انگریزی عدبیات میں بی اے آنرز کیا بی اے آنرز سے مراد آنرز کا مطلب ہوتا ہے اعظازی ڈگری حاصل کرنا ایسی ڈگری جو انہوں نے ایک ڈگری کا جو ایک عرصہ ہوتا ہے سال دو سال تین سال یا چار سال لگانے کا وہ پورا عرصہ نہیں لگایا بلکہ بی اے کے دو سال لگا کے لیکن عزازی طور پر اسے چار سالہ ڈگری اتا کی گئی اور اس کے بعد ایم اے فارسی کے امتحان بھی پاس کیا قیام پاکستان کے بعد شاید احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تعلیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی عدب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا تصنیف و تعلیف کا مطلب ہوتا ہے کتابیں لکھنا اور ترتیب دینا ساتھ ساتھ میں ان کے میننکس بھی لکھتا آ رہا ہوں آپ ذرا توجہ سے دیکھیں گے اور سنیں گے لیکچر کو تو آپ کو سمجھ جائے گی تو انگریزی عدب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا انگریزی عدب سے مراد کہ انگریزی زبان یا انگریزی لٹریچر میں جو کتابیں تھی ان کا اردو میں ترجمہ بھی کرواتے رہے بلکہ خود بھی کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو انگریزی سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو پاکستان رائٹر گلڈ کی تشکیل میں نمائیں خدمات انجام دیں یہ رائٹر گلڈ کیا چیز ہے رائٹر گلڈ کا مطلب ہوتا ہے عدیبوں کی انجمن یا مسننفین کی جماعت یہ ایک ایسا ادارہ ہے رائٹر گلڈ کے جہاں پر پاکستان کے تعلیمی اداروں کا سال بھر کا جو نصاب ہوتا ہے سلیباس تشکیل دیا جاتا ہے اس ادارے کو رائٹر گلڈ کہا جاتا ہے انیس سو تریسٹھ میں انہیں مجموعی عدبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تعلیم اور عدب کی اتنی زیادہ خدمت کرنے کے انہیں حسن کارکردگی پر ایک تمغہ دیا گیا اور شاید مددیلوی زبان و بیان پر مکمل عبور رکھتے تھے ان کی زبان آسان اور عام فہم تھی عام فہم کیا ہوتا ہے آسانی سے سمجھ آنے والی وہ موسیقار بھی تھے موسیقی سے بھی دلچسپی رکھتے تھے لیکن اردو عدب ہی ان کی پہچان ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی خاکہ نگاری کیا ہے خاکہ نگاری کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ کسی شخص کی زندگی سے متعلق کسی شخص کی زندگی سے متعلق کچھ پہلوں کو اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ اس کا تعرف بھی ہو جائے اور اس کی سوانے نہ ہو اور خاکہ میں اس کے افکار و کردار اور اس کے زبان و بیان کو جو ہے واضح کیا جاتا ہے اور اس کے مشہور تصانیف میں جو خاکے لکھے تھے گنجینہ گوھر ایک مجموعہ ہے خاکوں کا جس میں سے یہ خاکہ بھی لیا گیا ہے مرزا محمد سعید کا اور اس کے علاوہ ایک اور خاکوں کا مجموعہ ہے بز میں خوش نفسان ان کے بعد ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑہ دیار یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی دلی کی بپتہ بپتہ کے مہنی ہوتے ہیں مسئیبت کہ دلی پر پڑھنے والی جو مسئیبت تھی اٹھارہ سو ستاون بر میں وہ جو جنگ آزادی تھی مسلمان ہار گئے تھے اس پر انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب کا عنوان دلی کی بپتہ رکھا اور دھان کے کھیت شامل ہیں آج یہ شاید مدیلوی کا مخصر سا تعرف تھا جو میں نے مکمل کر دیا ہے اور آج کا ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا باقی انشاءاللہ مرزا محمد سعید جو خاکہ لکھا ہے انہوں نے کل انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے السلام علیکم موسیقی